نحمدہ و نسلی علی رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمدک ما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد افضل صلواتکا بعدد معلوماتکا و بارک وسلم معزز حمین حضرات حج اسلام کے پانچ منیادی ارکان میں سے پانچ ماہ اہم رکن ہے جس کی فرضیت کا حکم قرآن پاک میں مختلف آیات کے نظر سے ہوا صورت آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم سے انکار کی روش اختیار کرے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالی تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے جناب رسالت امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے پس حج ادا کرو حج کی فرضیت میں استطاعت شرط ہے جس حج کے پاس حج کا ضروری سامان موجود ہو سواری مہیا ہو جو اس کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ تک پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یہ اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے ترک حج کافرانہ روش ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سے بے نیازی کا اظہار فرمایا یعنی ترک حج کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالی بے نیاز ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون فی چیز حج کو فرض کرتی ہے جو جنابی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توشہ اور سواری یعنی زادہ سفر اور سواری ضروریات اصلیہ اور قرض سے محفوظ اتنا مال جو راستے کے مسارف کے لیے کافی ہو اور مکہ مکرمہ جانے اور واپس آنے کے لیے سواری اور زادہ سفر کے ساتھ اپنے پیچھے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ کے انتظام ہو تو ایسی صورت میں صحب ارتطاعت پر حج فرض ہے وجوب حج کی شرطیں میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں محضر سامین حضرات اس بات کو ذہنشین کر لیں کہ وجود حج کی شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ حج اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہے اسلام اس کی شرط اول ہے یعنی کسی کافر پر حج فرض نہیں نہیں وہ حدود حرمین حدود حرم میں داخل ہو سکتا ہے حج صرف مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس طرح دوسری شرط آقل و بالق ہونا حصول استطاعت کے ساتھ ادائیہ حج کے لیے بالق و آقل ہونا شرط ہے زمانہ بچپن میں یعنی نابالغی میں جو بچپن میں کوئی بچہ حج کرتا ہے تو اس کے وہ حج کا ثواب نفلی ثواب پاتا ہوا اپنے والدین کے لیے رحمت اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے لیکن تاہم یہ کہ نابالغ بچے نے اگر حج کر لیا تو اس پر اس کا حکم ساکت نہیں ہوگا بلکہ ولوغت پر اگر اسے استطاعت حاصل ہو گئی تو اس پر حج فرض ہوگا اور اسے ادا کرنا ہوگا اس طرح تیسری شرط آقل کے ساتھ بالق ہونے کی ہے اور بالق ہونے کے ساتھ آقل ہونے کی ہے کہ ایسا آقل جو مجنون مجنون اور پاگل پر حج فرض نہیں اس طرح استطاعت کا رکھنا فرضیت حج کے لیے صحبی نساب ہونا شرط نہیں بلکہ صحبی استطاعت ہونا شرط ہے اور استطاعت یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ اور قرض سے محفوظ اتنا مال موجود ہو جو سفر حج کے مسارف کے لیے کافی ہو اور جن لوگوں کا نفق عظیمے ہیں اس کو پورا کرنے کی بھی گنجیش ہو تو ایسا شخص جو زادرہ یعنی توشہ اور سواری رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے اس طرح سے چوتھی شرط وجوب حج کے جس پر حج فرض ہے آزاد ہونا ایک شخص غلام یا باندی ہے اس پر حج فرض نہیں یا ایسا شخص جو جیل کے اندر ہے پابند سلاسل ہے اور صحبی استطاعت تو ہے مگر وہ خود حج نہیں کر سکتا تو اسے حج بدل کرانا ہوگا بہرحال آزادی اس میں یہ شرط ان لوگوں کے لیے کہ جو غلام اور باندی ہیں ان پر حج فرض نہیں آزاد مسلمان مرد و عورت صحبی استطاعت آقل بالک پر اللہ تعالی نے حج کو فرض کیا ہے اس کے ساتھ ہی جسمانی صحت حج کے وجوب کی شرائط میں ایک اہم شرط ہے کہ کوئی ایسی بیماری اسے لاحق نہ ہو کہ جس سے سفر ممکن نہ ہو یعنی آپا حج پر حج فواجب نہیں لیکن تاہم یہ کہ جسمانی صحت میں اگر کسی شخص کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ خود حج پر نہیں جا سکتا مگر استطاعت رکھتا ہے تو ایسے مریض کو جس کی مرض دائمی ہو اس کو اپنی طرف سے حج بدل کرانا چاہیے افترہ راستے میں امن و امان کا ہونا ہر طرح کے خطرات سے سفر کا محفوظ ہونا بھی شرط ہے اور آقل و بالک عورت کے لیے جو کہ حج پر جانا چاہے تو اس کے لیے محرم یا شوہر کے ساتھ جانا یہ شرط ہے اور اگر آقل و بالک دیندار قابل اعتماد محرم کا اس کا ساتھ ہونا ہے تو ایسی صورت میں وہ حج کر سکتی ہے کیونکہ شرط مسلمان ایسی عورت جو شوہر جو محرم کے بغیر تین دن اور رات کا اکیلہ سفر کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حج کے سفر سے بھی اور عام سفر سے بھی منع فرمایا بعض فوقان ہے ایسی عورت کے لیے جو اپنے خاند جو محرم رشتے کے بغیر سفر حج کرنا چاہے یوں جائز قرار دیا ہے کہ اس کی رفقہ شفر میں خواتین کا رفق اس کے ساتھ مجموعہ یہ اس کی شرط ہے امام مالک اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدی قابل اتمنان مجموعہ خواتین کے رفقہ ہونے کی صورت میں ایسی عورت حج کر سکتی ہے لیکن تاہم یہ کہ اس کی گرنٹی دی جائے کہ عورتوں کے مجموعے میں رہے گی اور وہ عورتیں بھی اس کی گرنٹی دیں کہ اس کو وہ اپنے ساتھ رکھیں گی حج فرض ہونے کی مدرجہ بالا شرائط کے بعد زندگی میں ایک بار حج کرنا ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو استطاعت رکھتا ہو فرض ہے اور اگر وہ بار بار حج کرتا ہے تو یہ اس کے لئے عجر و ثباب ہے معذر سامین حضرات خواتین و حضرات اس مسئلے کو ذہنشین کر لیں کہ جو شخص حج کی فرضیت کے انکار کرے وہ شریعت اسلامی کی روشنی سے اسلام سے خارج ہے اور جو شخص شرائط وجوب پائے جانے کے باوجود حج کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو وہ گناہگار ہے فاسق ہے اس لئے فرضیت کے بعد شہو استطاعت کو جلد ہی اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے یا مستقبل میں اس کو سواری نہ ملے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے اس لئے استطاعت کے بعد سب سے پہلا عمل حج کی ادائیگی کا جلدی ہونا چاہیے پر نوہ حجری میں جب حج فرض ہوا تو اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں صاحب اکرام کو حج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ بھیجا اور اندر سال دس حجری میں اس حکم الائی کی تعمیل میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا جو کہ حجت الودا کے نام سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم باب ہے ایک حج کے بعد چہرہ عالم تاب وجود پرنور اکدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پانی سے رہلت فرما گئے فردیت حج کے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا اسی میں شریعت اسلامی کی تکمیل ہوئی اور اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے روشن اور رہنوہ حصولوں پر مشتمل وہ خودوہ حجت الودا جو آج بھی حقوق انسانیت میں ایک بہت بڑی حصیت رکھتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعوت اسلام کا خلاصہ پیش کیا اور شرف انسانیت کی تکمیل کہ روشن منار آپ کے اس خطبے سے واضح اور اہم حصیت رکھتا ہے معزز سامین حضرات حج ارکان اسلام کی بنیادی ستونوں میں سے قضیم القدر ستون ہے جس پر اسلام کے عقائد و عمال کی پوری عمارت کھڑی ہے یہ عبادت عمر بھر میں شہب استطاعت پر ایک بار فرد ہے اور بار بار کی ادائیگی مقام و مرتبہ اور درجات کی بلندی کا بحش اور قرب علائی کا ذریعہ ہے حج در حقیقت ہر سال ایک مئین مقرر وقت پر نعوذ الحجہ کو عرفات کے میدان سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ علائی میں محبوب عداؤں کو زندہ رکھنے کا ایک عظیم عمل ہے مناشر کی حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے توحید خالص کا اعلان ہے اور توحید کے پروانے شمع و رشالت کی محبت کے سرشار دو کپڑوں میں ملبوس احرام کی حالت میں عشق و محبت ایمان اور تقویہ خلوص اور جان نثاری اور عشار و قربانی کے جذبے کے ساتھ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا احرام باننے کے ساتھ اس تلبیہ کو پڑھتے ہوئے جب اپنے سفر میں روان دوان ہوتے ہیں اور چاروں طرف مشرق و مغرب سے آنے والے حجار کرام کا یہ نغمہ کہ جس میں بار بار حاضری کا تصور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پھر والحانہ انداز میں توافع بیت اللہ کا چکر کارتے ہوئے پھر کبھی صحیح صفحہ مروع پر دوڑتے ہوئے اپنی اسلام سے وابستگی اور وفاداری کا ثبوت پیش کرتی ہیں حج در حقیقت ایک عظیم بندگی ہے جس میں فرزندگان توحید اپنے خالق و مالک و رازق و کریم ذات باری عز و جل ذل جلال والاکرام اس اللہ وحدہ الاشریک الرحمن الرحیم کے گھر میں عدو اور نیاز کی تصویر بن کر دیوانوں کی طرح مناسے کی حج کی ادائیگی میں قرب خداوندی حاصل کرتی ہیں اور اپنے رب کعبہ کے حضور افتصور میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک کی ندا کے ساتھ توحید کا نغمہ اور پھر نمازوں کے احتمام کے ساتھ پانچ وقت باجمات نماز حرمیں کعبہ میں پڑھنے کے ساتھ خضو خشو کہ سجدوں میں اپنے افضرب کی رضا اور محبت حاصل کرتے ہوئے اور پھر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے رب ذل جلال کو راضی کرنے کی درخواست کرتے ہیں کیسا نہ ہو کہ ایک شخص جو احرام کی حالت میں ہو پھر تواف کرے پھر سائی کرے عمرے کی اڈائیگی کرے یا حج کے مناثے قوادہ کرے اور اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعاوں کے لئے اور اپنی بندگی کا اظہار اور حاضری کا انداز تلبیہ کے ساتھ کرتا ہوا پھر گناہوں سے توبہ کرے تو کیسے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بہرحال یہ کہ انسان جب حج پر جائے تو اسے چاہیے کہ انداز کی زندگی میں اسلام پر چلنے کا آہد کرتے ہوئے حج مبرور کی قبولیت کے ساتھ حض ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشبت حاصل کرتے ہوئے کہ یہ عمل ابراہیمی سنت پر میں کر رہا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے دل کے جذبے سے کیا جانے والا حج ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہو اور اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق وہ شخص بن جاتا ہے حج در حقیقت رحمتِ خداوندی کے حضول کا دروازہ ہے جس میں حاجی اپنے ربِ ذوالجلال کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے جس سے دنیا کا فقر محتاجی اور پریشانی سے نجات کا پرمانہ پاتا ہے ذہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جو شخص فقر و فاقہ میں ہو مفلسی میں ہو اسے چاہیئے کہ وہ بار بار حج کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہیں پھر روحانی ارتقاء کے ساتھ سارے مقاشد کو حاصل کرتا ہوا حج مبرور کے سلے میں وہ دنیا میں بھی حسن کا درجہ پاتا ہے اور پھر ربِ ذوالجلال کا وعدہ ہے الحج المبرور حج مبرور کے سلے میں جنتِ برین کا مالک بھی اسے بنایا جاتا ہے حاج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات زندہ ہوتی ہیں بدنی اور مالی عبادت کے ساتھ اخلاق و تقوی اجد و انکساری اطاعت و قربانی کے ساتھ و عبدیت کے عالی محراج پر فیض ہو کر اپنے اندر انقلابی تبدیلی کے ساتھ اسلامی نشنوان کی بنیادی قوت حاصل کرتے ہوئے ایسی کیفیات اور جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ جس سے ایک سچا پکا مومن بن کر فرشتوں سے افضل مقام حاصل کرتا ہے رب ذوالجلال اپنے ایسے بندے کو جو اخلاص کے ساتھ گناہوں سے بچ کر حج میں حج مبرور کا درجہ پاتا ہے فرشتوں میں اس کا نام دے کر فخر فرماتی ہیں اور پھر وہ مسلم حنیب بن کر اسلام کا سچا مجہد بن کر جہاد فیض صلی اللہ میں قوت کر مقام شہادت کا مطمئنی بھی ہوتا ہے تو زہر ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام تر عبادت زندہ ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ عمرے سے گزشتہ گناہ بخش دیا جاتے ہیں اور حج مبرور کی جزا تو جنتی ہے اسی طرح پی در پی حج اور عمرہ کرتے رہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ جو پی در پی حج اور عمرہ کرتا رہے گا یہ دونوں فقر اور گناہوں کو دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی میل کو دور کرتی ہے حج مقبول کا ثواب یقینا جنت ہے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے حاج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے بخشت چاہتے ہیں تو اللہ بخش دیتا ہے اس طرح جب حاجی سواری پر سوار ہوتا ہے تو سواری کے ہر قدم پر ستر نیکیاں ملتی ہیں اور پیدل چلنے پر سات سو نیکیاں حاجی کے لئے لکھی جاتی ہیں حرم میں ہر ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے فرمایا ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں لڑائی نہیں اور وہ ان کے لئے جہاد حج اور عمرہ ہے عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے اسی طرح یہ واضح نشین کریں کہ حجاج کرام جب آپ حج بیت اللہ کی طرف اپنا قدم یعنی سواری پر رکھیں جس وقت آپ بس میں یا جہاز میں سوار ہوں یا اس کی علاوہ اپنے گھر سے جب نکلیں تو اس وقت دو رقعات نماز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ تو ہی مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے کیونکہ میں تیری توفیق سے اپنی نیکیوں پر چلتے ہیں تیری توفیق کے بغیر ہم نیکی پر نہیں چل سکتے اور ہر برائی سے جو بچتے ہیں تو تو ہی ہمیں بچائے اے اللہ ہمارے شفر کو آسان فرما قبول فرما رب ذلچلال میری نیت صاف کر دے مجھے عمدہ سے بہتر حج مبرور کرنے کی توفیق اطا فرما اور میرے حج کو آسان فرما کر قبول فرما اس طرح یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ جس میں حاجی اپنے گھر سے جب حج کے لیے ارادتاً یا عمرے کے لیے نکلے تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ذلچلال میری سفر کو آسان فرما اور میری حج کو حج مقبول و مبرور فرما کر قبولیت کا شرف اطا فرما اس دعا میں یہ بھی کہے کہ اللہ میں اپنے آل و آیال اور مال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان سب کی حفاظت فرما اور میرے سفر کو ہم سب کی سعادت دارین کل ذریعہ بنا کر جنت الفردوت میں جگہ اطا فرما اب میں محضر سامین حضرات آپ کی خدمت میں وہ ہدایات پیش کرنا چاہتا ہوں یا عظمین حج خاص طور پر یا جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے حج کی عظیم سفر کو اختیار کرنے سے پہلے حج کے مسائل اور تمام مناسک کا جانا ضروری ہے تاکہ اس فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی یا نقص نہ رہ جائے ہر آج ہی اس بات کا مکلف ہے کہ تمام مسائل حج کو سیکھ کر سفر کرے اس طرح اخلاص حکم الائی کی تکمیل میں اللہ کی رضا اور خشنودی کی نیت کے ساتھ حج کرے اور عمرے پر بھی جائے تو اس میں شہرت اور یاکاری کا پہلو نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خشنودی کی نیت کے ساتھ اس عبادت کو کیا جائے حقوق الاباد کی تلافی میں حج پر جانے سے قبل اپنا معاملہ صاف کر کے جانے کی کوشش کی جائے اگر کسی پر زیادتی ہوئی ہو یا ظلم کیا ہو اس سے معافی مانگی جائے اگر کسی کی امانت ہے تو وہ وسیعت میں لکھی جائے قرض ہے وہ لکھا جائے کسی کا حق دینا ہے اس سے اس سے یا تو معاف کرایا جائے یا اسے دیا جائے تاہم یہ کہ حقوق اللہ کی قبولیت کے لئے حقوق الاباد کی عدیگی شرط ہے تاکہ گزشتہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی اس کے سفر حج میں ہو سکے اس کے ساتھ فسک و فجور سے اجتناب بھی اس کے سفر حج میں بہت ضروری ہے اور سفر حج کے علاوہ بھی انسان کو بڑے اور صغیرہ قبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے مگر سفر حج کے دوران خصوصا زندگی کے ہر موڑ میں عموماً فسک و فجور سے بچنا مومن پر واجب ہے غیبت ہو جوٹ ہو چغلی ہو بدنظری ہو حسد و کینہ ہو اس سے بچتے ہوئے اسلام کے ذابط اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے اپنے سفر حج کو حج مبرور بنایا جائے ہر قسم کے جھگڑے ہو فساد و بدکلامی ترش روئی لایانی گفتگو سے بچا جائے اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو سفر کے دوران اچھی بات کی جائے اپنے ساتھ ہی کا احترام کیا جائے خوراک میں احتیاط کھانے پینے میں پوری احتیاط اور اس میں حلال رزق کھانے کے لیے کوشش کی جائے کوشش نہیں بلکہ شرط ہے کہ سفر حج کے دوران میں رزق کی حلال کے ساتھ رہا جائے حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچتے ہوئے حرام کمائی کو استعمال میں لانے سے بچیں کیونکہ حرام ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے حج کرنا حرام ہے حج کی قبولیت کے لیے حلال رزق کا استعمال اور حلال چیزوں کا استعمال شرط ہے اور حرام مال سے کیا جانے والا حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اور اسی طرح سے دوران سفر ضعیف مساکین کی مدد کرنے کا جذبہ خدمت کا جذبہ اپنے دلوں میں ہونا چاہیے بہرحال رب کریم سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آدمین حج مشرق مغرب سے آنے والے تمام حجاج کرام کے سفر حج کو آسان فرما اور قبولیت کا شرف عطا فرما اور ہم سب کو بار بار مقبول مورور حج عمرے کے ساتھ سعادت دارہ نصیب فرما